موسیقی کالے بادلوں کی لمبی ایننگز اٹھارہ گھنٹے کی موصلہ دار بارش رات بھر ورستے بادلوں نے شہر کو پانی فانی کر دیا ریلوے سٹیشن شبلہ پہاڑی اور جنہ اسپتال میں پانی جمع رائیون مرغزار کالونی اور محمد نگر پولیس لائنز میں بھی بارش کا پانی داخل ایبٹ روڈ لکشمی چوک مال روڈ ہال روڈ ریبرٹری فیروزپور روڈ سبزہ زار شہدرہ چنگی اور ٹھوکر میں بادل خوب برسے شملہ پہاڑی بلال گنج ایمیو کالج چبرجی بابو سابو یتیم خانہ اور جوہر ٹاؤن میں نشیبی علاقے زیرے آب ائرپورٹ مغلپورا بھٹا چوک جوہر ٹاؤن گرین ٹاؤن اور کہنا میں بھی ریمجھم سب سے زیادہ بارش فروق آباد دورپرمال میں چوانیس چوالیس میلی میٹر ریکارٹ ائرپورٹ پر چھتیس اشاریہ پان جیل روڈ پر پینتیس اشاریہ ایک میلی میٹر گل برگ میں پینتیس لکشمی اکتیس مغلپورا میں اکتیس میلی میٹر بارش ریکارٹ تاچپورا میں اٹیس نشتر ٹاؤن میں چونتیس چوک نا خدا میں تیتیس اشاریہ پانچ میلی میٹر پانی والا طلاب میں انتالیس کلشن راوی میں ستائیس میلی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی اکبال ٹاؤن میں اٹھائیس سمناباد بتیس اور جوہر ٹاؤن میں انتیس اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش بارش سے معاملات زندگی شدید متاثر سکولز اور دفاتر جانے والوں کو مشکلات سرکاری وحکموں اور کالیجز میں حاضری نہ ہونے کے برابر نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے فیروسپور روڈ اور جیل روڈ انڈر پاسس میں پانی جبا ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر جیل روڈ، مول روڈ، کوینز روڈ، مزنگ اور سمناباد میں ٹرافک کی روانی متاثر وزیرالہ پنجاب کی نشیبی علاقوں میں فوری نقاسی آپ کی ہدایت افسران کو فیلڈ میں رہنے کے حکمان بارش اور تیز ہواوں سے لیسکو کی اطارے ڈولنے لگی ساٹھ سے زائد فیڈر سے بزلی بن والٹن روڈ، نشاک کلونی، چونگی صدر، مغلپورہ، ہربنسپورہ میں بطی گل سمناباد، راجکر، گلشن راوی، جتیم خانہ سمیت اندرون شہر کے علاقے بزلی سے محروم بارش رکنے کے بعد فیڈرز کی بحالی کا کام ہوگا لیسکو حکم شہریوں کو گیس پریشر میں بھی کمی کا سامنا دھرمپورہ، فیصل ٹاؤن، بھٹا چوک، میاں میر کلونی، آغاز آباد اور مغلپورہ میں گیس پریشر میں کمی علامہ اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر ستائیس پروازے متاثر چودہ منسوک پینا تاخیر کا شکار سیول ایوییشن آتھارٹی کی چھوٹے تیاروں کو لینڈنگ سے قبل کنٹرول ٹاور سے رابطے کی ہیدائیت اندرون ملک بھی فضائی آپریشن تاکتل کا شکار سگھر، کراچی اور اسلام آباد جانے والی پروازے منسوک سورج بادلوں کی آنکھ مچولی جاری میک میں موسمیات کی آج مزید وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی بادلوں کا ایک اور سپیل اگلے ہفتے برسے گا پچیس اور چھبیس فروری کو مزید بارش کا امکان شہر میں تیز ہواوں کا راچ پر قرار بارش کے طویل سپیل نے جاتی سردی کو بریک لگا دی شادرہ ٹاؤن کے علاقے مجید پارک میں گھر میں آگ لگ گئی باپ بیٹا جانبہت آگ شارٹ سرکٹ کے باعث ہمسائیوں کے گھر لگی زہریلا دھوان کمرے میں پھیلنے سے سوئے ہوئے باپ بیٹا دم گھٹنے سے جانبہت متوفیوں کی شناکت ایان اور عمران کے نام سے ہوئی پولیس دس سالہ احمد جنہ ہسپتال سے چائل پروٹیکشن بیورو منتقل واقعی کی تحقیقات میں اہم پیش ربط پولیس نے شہر شاہ چوکی سے دو ہیٹے برامت کے لیے فرانزک ٹیسٹ کے لیے لے پھچوا دیے گئے زیر حراست ملزمان سے تفتیج جاری پولیس نے تحال بچے کا بیان ریکارڈ نہ کیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حکام نواز شریف جنہ ہسپتال میں سات روز سے زیر علاج معمول کے مطابق طبی موائنہ جاری نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میریکل بورڈ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورڈنے کرنا ہے علاج وہاں ہونا چاہیے جہاں ہارڈ سجری سمیت دیگر سہولتیں موجود ہوں ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا سہت سے متعلق تحفظات کا اظہار پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا دوسرا روز لاہور میں چھ اہمام غیرت کے نام پر چھ خاتین کا قتل صبحی میکمہ داخلہ نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ جمع کروا دی کسی ایک مقدمے کی کارروائی مکمل نہ ہو سکی میکمہ داخلہ کا اعتراف اس لاسپ میں پری بجٹ بحث کا بھی انکان اور جیسے کو تحساس آنے پاکستان تقریب میں بھارتی فنکاروں کی انٹری بن پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی لگائی جائے ہائی کورٹ میں ندیم سرور ایڈوکیٹ کی درخواست پاکستان بھی بھارتی فلموں کی نمائش روکے درخواست گزار موسیقی